جی ہے کام چل جائے گا مانیور ایک اچھا بل ہے اور بڑی مایوسی ہوئی تھی جگت سرکار میں اس کی پہل ہوئی اور اچھے طریقے سے پہل ہوئی اور اچھا سندیج گیا سرکاری اور غیر سرکاری میڈیکل کالیجز میں جو فرق یہاں بتایا گیا سچ یہ ہے کہ وہ فرق نہیں ہے پرائیویٹ یونرسٹیز اور گورنمنٹ یونرسٹیز میں پرائیویٹ میڈیکل کالیج اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے سروائیول کا اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ریزرٹس دے سکیں اچھے ہسپتال چلاتے ہیں اچھا علاج کرتے ہیں اچھی دوا دیتے ہیں یہ سب ہمارے معنی صدق سے جانتے ہیں کہ جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں یا جو اپنے چھوٹے چھوٹے اسپتال یونرسٹنگ ہومز سلاتے ہیں ان کا اپنا دوا خانہ ہوتا ہے اور وہ دوا جو ڈاکٹرز رکھتے ہیں وہ پورے بھارت ورش میں کسی دکان پر نہیں ملتی سوائے اسی ڈاکٹر کے بڑی بھی ڈمبنا ہے یہ بل بہت سی روشنی دے سکتا ہے بہت سے ان کمزور لوگوں کو جو ایک اچھے علاج کا خواب ایک سپنا دیکھ رہے ہیں معنی ورد دو چیزیں ہیں بنیادی اس میں ایک تو انفراسٹرکچر اور دوسرے فیکلٹی انفراسٹرکچر اگر ہمارے پاس اچھا ہے تو میں سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فیکلٹی کا ایک کرپشن کا ایک جو مادہم تھا کہ کئی کروڑ روپے کا انتظام کرنا ہوتا تھا میڈیکل کالی شروع کرنے والے کے لیے کہ وہ ایک سال تک فیکلٹی کو بلا کر بٹھائے رکھتا تھا یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کب انسپیکشن ہو جائے گا معنی ورد میں نے اس دن بھی ارس کیا تھا کہ میرا میڈیکل کالیج بن رہا ہے بن چکا ہے اور میں پورے سدن کو دعوت دیتا ہوں اگر پورے بھارت ورش میں اس سے اچھا میڈیکل کالیج ہو تو میں میڈیکل کالیج کے لیے ماننے تان نہیں چاہوں گا تین سال سے میرا سپتال چل رہا ہے مجھے سپریم کورٹ جانا پڑا کیونکہ ایم سی آئی نے انسپیکشن سے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ آپ جائیے انسپیکشن کیجئے اور یہاں تک آدیش دیا کہ اگر کوئی کمی ہو تو آپ ریجیکٹ نہیں کریں گے آپ کمیاں بتا کر دوبارہ انسپیکشن کریں گے دوبارہ بھی اگر کمی ہو تو آپ سرکار کو نہیں دیں گے سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں گے ماننے ورد بہت دکھی کیا تھا ایم سی آئی نے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور سچ یہ ہے کہ اگر اس حق کا آپ ریکارڈ نکالیں گے کہ دس مثل میڈیکل کالیجز کے لیے فیکلٹی چاہیے تھی آپ ان فیکلٹیز کو جوڑ لیجئے اتنے ڈاکٹر پورے بھارت ورش میں نہیں ہیں جتنے کاغذ پر دکھائے جاتے تھے ایک بڑا کرشن کا مدت تھا مانے ورد اگر انسپیکچر آپ کے کالیٹی سینڈرڈ سے دس گناہ زیادہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ فیکلٹی والی شرط کو آپ شرط نہ بنائیں بلکہ اسے موقع دیں کہ آپ تین مہینے چھ مہینے چار مہینے اس کے اندر آپ فیکلٹی کا انتظام کر لیجئے تب آپ کو پکی مانتہ دے دی جائے گی آپ اسے ٹیمپرری مانتہ دے دیجئے اگر آپ اسے ڈیڑھ سو سیٹس دینے والے ہیں تو آپ اسے سو سیٹس دیجئے آپ پچاس سیٹس دے دیجئے لیکن مانے ور صرف فیکلٹی کو بنیاد بنا کر کسی میڈیکل کالیج کو مانتہ نہ دی جائے یہ میڈیکل کالیج کے ساتھ میں آئے نہیں ہوگا مانے ور میرے میڈیکل کالیج میں جو کہ ابھی رن نہیں کر رہا ہے صرف ہاسپیٹل ہے تین سال سے رن کر رہا ہے مانے ور آٹھ آپریشن سیٹرز ہیں اس سے اچھا آپریشن سیٹر نیو یارک میں ہی ہوگا بھارک پرش میں نہیں ہوگا میرا میڈیکل کالیج پورا راشپتی بھون آپ دیکھیں گے بنا ہوا ہے پورا راشپتی بھون ادھر کے لوگوں کو دلی جان آنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرے بچے پڑھیں گے مانے ور مانے ور تو مانے ور یہ تو آپ کو آپ کو خوش ہونا چاہیے مانے ور آپ کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ایک ساتھی کے پاس ایک ایسا بڑا ایس ایس ہے جو جو سماج کے لیے ہے وہ آپ کا ہے وہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے بھی ہے وہ مالی نہ مانے ور ہم اس کے کسٹوڈیاں ہیں بس نہیں ایسا بولنا ہی صحیح ہے مانے ور اگر مانے ور اگر یہ اگر سرکار کی یہ سوچ ہوگی مانے ور اگر سرکار کی یہ سوچ ہوگی یا سبی ساتھیوں نے وہ بات بولی کریں مانے ور سبی ساتھیوں نے اپنے کالیج اپنی پریکٹس اپنی ایم بی بی ایس اپنے ایم ایس اپنے ایم ڈی کا ذکر کیا ہے مانے ور اگر کوئی کالیج ایسا بن رہا ہے مانے ور اگر کوئی کالیج ایسا بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے تو سرکار کی یہ ذمہ داری ہے مانوبر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ مانوبر دیں گے نہیں دیں گے کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے ایک تو مانوبر اس میں ادھیکاریوں کی بہتات نہیں ہونا چاہیے اس میں ٹیکنوکریٹس ہونا چاہیے میڈیکل ٹیکنوکریٹس ہونا چاہیے ڈاکٹرس ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح چیز کو سمجھ سکیں اور صحیح لڑائی لے سکیں اس کے علاوہ مانوبر جو بلیادی بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں بعد میں لگائی جائے اور مانوار یہ ماننا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر سچے نہیں ہوں گے سرکاری میڈیکل کالیج کے ہوں گے شاید ہماری یہ جانکاری میں ہوگا کہ سب کو ڈگری ایک ہی جگہ سے ملتی ہے اور پرچے بن کر ایک ہی جگہ سے آتے ہیں بہت بہت شکریہ مانوار شری سنیل تکریجی